محلک کرونا کا سنگین وار گجرہ والا سے تحریک انصاف کی خاتون نمبر پنجاب اسمدی انتقال کر گئی مرہومہ شاہین رزا کو کرونا وائرس کی تزلیق کے سبب گوشتہ ہفتے میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا گوہورنر چوہزی صحیح وزیر اللہ عثمان بزدار اور سینئے وزیر پنجاب عبدالعیم خان کا مرہومہ شاہین رزا کو خدمات پر خراجہ قیلت پیش اہل خانہ سے تازیت اور دکھ کا اظہار بھی کیا ہزار مہینوں سے بہتر رات لیلت القدر عقیدت و احترام سے منائی گئی مساجد اور گھروں میں ختم القرآن سمیت ذکر و اذکار کی محافظ جامعہ نائمیہ جامعہ شرفیہ اور بعض شاہی مسجد نے خصوصی دعائیں خطیب امام شاہی مسجد لہور مولانا عبدالقبیر آزاد نے خصوصی دعا کروائی ڈیڈ بلوگ ختم آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا آج سے انٹر سیٹی بسس چلانے کا اعلان صوبائی وزیر میاستم اقبال جہاں زیب کچھی اور ٹرانسپورٹرز تنظیموں کے ماں بین مزاکرات میں حکومتی احکامات اور ایس اوپیز پر اتفاق کرائیوں میں بیس فیصد کمی کا فارمولا تے موٹروے پر چلے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں کرائیوں میں کمی نہیں ہوگی مسافر کو ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھایا جائے گا ایدل فطر کے سلسلے میں بینک پانچ روز تک بند رہیں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹفیکشن جاری کر دیا مرکزی بینک نے ستائیس مئی کو بینکس کی مخصوص برانچز کھولنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ لاہوریوں کی ایچ شاپنگ روچ پر پہنچ گئے اچھرا بازار سمیت اہم آکڑوں میں رش جوتوں کپڑوں اور جلری کی دکانوں پر شہروں کی اہل خانہ کے حمراہ آمد حکومتی یاد دہانیوں کی باوجود پریداروں اور دکانداروں نے کرونا ایس اوپیز نظر انداز کر دیئے انہر لاری اڈا پر آبائی علاقوں کو جانے والے مسافروں کی ٹکٹ کاؤنٹرز پر لانے لگ گئیں حکومتی ایس اوپیز کو ہوا میں اڑا دیا گیا بغیر احتیاطی تطابیر مسافروں کو بسوں میں بھارا جانے گا پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کیا ہوگا سیٹی فارڈی ٹو نے بجٹ کی تفصیلات حاصل کرنی ابتدائی طور پر تئیس خرب اسی ارب روپے کے بجٹ کی تجاویز مکمل موجودہ مالی سال کے مقابلے میں اگلی سال تین اشاریہ پانچ فیصد بجٹ اضافے کی تجویز بجٹ جون کی دوسرے ہفتے میں پیش کیا جائے گا اسمبلی سیکیٹری ایٹ کی بجٹ اجلاس کے لیے متعلقہ شعبوں کو ہدایات جاری میٹرک کے طربہ کے لیے اہم خبر محکمہ سکول اور محکمہ صحت میں میٹرک کے پرچوں کی مارکنگ پر تفاق پرچوں کی چیکنگ کرونا احتیاط سے مطالق بیس نکاتی ایسو پیس کے دہت کی جائے گی مارکنگ صوبے بھر کے کچھ اپن سینٹرز میں جون کے پہلے ہفتے میں شروع کی جائے گی پولٹری ٹریڈرز ایسوسییشن اور زلے انتظامیہ کے مابہن قیمتوں پر تنازہ پولٹری ٹریڈر ایسوسییشن کا ہر تال کا اعلان ستر پولٹری ٹریڈرز ایسوسییشن تاریخ جاوید کہتے ہیں مہنگی مرگی لے کر سستی نہیں بیچ سکتے پولٹری ٹریڈرز سب شہر میں مرگی سپلائی نہیں کریں اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی کے سب اب اگلے گریٹ میں پروموشن تاخیر کا شکار نوٹفیکیشن جاری نہ ہونے سے ساتھ بھی جماعت تک کے ساتھ لاکھ طلبہ غیر یقینی میں مختلا یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مالی بے ذابطگی اگرین کی شہاں وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم کی سپیشل آرڈٹ کرانے اور کیس نیپ کو بھیجنے کی سپارش ریپورٹ میں متعدد انتظامی معاملات کی متعلقہ فورم سے منظوری نہ لیے جانے کا بھی انکشام ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو ارسا چینی سکینڈل کی کلیکٹی کارٹ میں اہم پیش رفت ایف آئی اے نے سکینڈل کا فرانزک آرڈٹ مکمل کر لیا ریپورٹ میں بڑے انکشافات شوگر ملز مالکان نے چینی بنانے کے ساتھ ساتھ گنے سے بننے والی دیگر پروجکٹ سے اربوں روپے کمائے فروف کا ریکارڈ غائب اربوں کا ٹیکس بھی بجایا گیا آئندہ چند روز میں ریپورٹ وزیراعظم کو بھی پیجوا دی جائے گی ٹوٹتے بکھرتے گھروں کے بچوں کے لیے عید پر ادھوری خوشیاں گھرے رونا چاکی سے متاثرہ ماہوں کا ہائی پورٹ سے رجوع عید بچوں کے ساتھ منانے کے لیے حوالگی کیسز میں اضافہ دورانے سماتہ ہاتھ اعداد میں بچوں اور ناراض والدین کی بڑی تعداد موجود رہی عوامی رکشہ یونین اور دیگر ٹرانسپورٹ تنظیموں کی مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن مرکزی چیئرمن عوامی رکشہ یونین مجید گوری ٹرانسپورٹرز کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے حکومت نے ٹرانسپورٹ کو دیوار سے لگا دیا ہے ٹرانسپورٹرز کا معاشی قتل بند نہ کیا گیا اور مطالبات تصنیم نہ ہوئے تو لاہور کی سڑکوں پر احتجاج ہوگا اور قومی کرکٹرز نے سینٹرل کانٹریک کو خوشائن کرا دے دیا صحابی کپتان سرپراز احمد عابط علی نسیم شاہ اور شاہین شاہ پریدی کا قبل اس وقت سینٹرل کانٹریک کے علاق پر خوشی کا اظہار صحابی کپتان سرپراز احمد کہتے ہیں اے بی یا سی کوئی کٹیگری مانی نہیں رکھتی اصل حضرت ٹیم میں باپسی ہے محلق کرونا کا سنگین وار گجرہ والا سے تحریک انصاف کی خاتون نمبر پنجاب اسمدی انتقال کر گئی مرہومہ شاہین رزا کو کرونا وائرس کی تزلیق کے سبب گوشتہ ہفتے میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا گورنر چوہدی صحابی وزیر اللہ عثمان بزدار اور سینئے وزیر پنجاب عبدالعیم خان کا مرہومہ شاہین رزا کو خدمات پر خراج اقیدت پیش اہل خانہ سے تازیت اور دکھ کا اظہار بھی کیا ہزار مہینوں سے بہتر رات لیلت القدر عقیدت و احترام سے منائی گئی مساجد اور گھروں میں ختم القرآن سمیت ذکر و اذکار کی محافظ جامعہ نائمیہ جامعہ شرفیہ اور بازشاہی مسجد میں خصوصی دعائیں خطیب امام شاہی مسجد لہور مولانا عبدالقبیر آزاد نے خصوصی دعا کروائی ڈیڈ بلوگ ختم آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا آج سے انٹر سیٹی بسس چلانے کا اعلان صوبائی وزیر میاستم اقبال جہاں زیب کیچی اور ٹرانسپورٹرز تنظیموں کے ماں بین مذاکرات میں حکومتی احکامات اور ایس اوپیز پر اتفاق کرائیوں میں بیس فیسد کمی کا فارمولا تے موٹروے پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں کرائیوں میں کمی نہیں ہوگی مسافر کو ایک سیٹ چھوڑ کر بٹھایا جائے گا ایدال فتر کے سلسلے میں بینک پانچ روز تک بند رہیں گے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نوٹفیکشن جاری کر دیا مرکزی بینک نے ستائیس مائی کو بینکس کی مخصوص برانچز کھولنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے لاغ داؤن سے متاثرہ لاہوریوں کی ایچ شاپنگ روچ پر پہنچ گئے اچھرا بازار سمیت اہم آکڑوں میں رش جوت و کپڑوں اور جلوری کی دکانوں پر شہروں کی اہل خانہ کے ہمراہ آباد حکومتی یاد دہانیوں کی باوجود پریداروں اور دکانداروں نے کرونا ایسو پیس نظر انداز کر دیئے انہر لاہری اڈا پر آبائی علاقوں کو جانے والے مسافروں کی ٹکٹ کاؤنٹرز پر لانے لگ گئیں حکومتی ایسو پیس کو ہوا میں اڑا دیا گیا بغیر احتیاطی تتابیر مسافروں کو بسوں میں مارا جانے گا پنجاب حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کیا ہوگا سیٹی فارٹی ٹو نے بجٹ کی تفصیلات حاصل کرنی ابتدائی طور پر تئیس خرب اسی عرب روپے کے بجٹ کی تجاویز مکمل موجودہ مالی سال کے مقابلے میں اگلی سال تین اشاریہ پانچ فیصد بجٹ اضافے کی تجویز بجٹ جون کے دوسرے ہفتے میں پیش کیا جائے گا اسمبلی سیکیٹری ایٹ کی بجٹ اجلاس کے لیے متعلقہ شعبوں کو ہدایات جاری میٹرک کے طلبہ کے لیے اہم خبر محکمہ سکول اور محکمہ صحت میں میٹرک کے پرچوں کی مارکنگ پر تفاق پرچوں کی چیکنگ کرونا احتیاط سے مطالق بیس نکاتی ایسو پیس کے دہت کی جائے گی مارکنگ صوبے بھر کے کچھ اپن سینٹرز میں جون کے پہلے افتے میں شروع کی جائے گی پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن اور زلہ انتظامیہ کے مابہن قیمتوں پر تنازہ پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن کا حرطال کا اعلان ستر پولٹری ٹریڈرز اسوسییشن پارک جاوید کہتے ہیں مہنگی مرگی لے کر سستی نہیں بیٹھ سکتے پولٹری ٹریڈرز سبح شہر میں مرگی سپلائی نہیں کریں اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی کے سبب اگلے گرینٹ میں پروموشن تاخیر کا شکار نوٹفیکیشن جاری نہ ہونے سے ساتھ بھی جماعت تک کے ساتھ لاکھ طلبہ غیر یقینی میں مختلا یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں مالی بے ذابطہ کی اگلہ انکشان وزیر اعلیٰ موائنہ ٹیم کی سپیشل آرڈٹ کرانے اور کیس نیپ کو بھیجنے کی سپارش ریپورٹ میں متعدد انتظامی معاملات کی متعلقہ فورم سے منظوری نہ لیے جانے کا بھی انکشان ریپورٹ وزیر اعلیٰ قرصہ چینی سکینڈل کی کلیکٹے کاد میں اہم پیش رفت ایف آئی اے نے سکینڈل کا فرانزک آرڈٹ مکمل کر لیا ریپورٹ میں بڑے انکشافات شوگر ملز مالکان نے چینی بنانے کے ساتھ ساتھ گنے سے بننے والی دیگر پرڈکٹ سے عربوں روپے کمائے فروف کا ریکارڈ غائف عربوں کا ٹیکس بھی بجھایا گیا آئندہ چند روز میں ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھی بھیجوا دی جائے گی ٹوٹتے بکھرتے گھروں کے بچوں کے لیے عید پر ادھوری خوشیاں گھرے رونا چاکی سے متاثرہ ماہوں کا ہائی پورٹ سے رجوع عید بچوں کے ساتھ منانے کے لیے حوالگی کیسز میں اضافہ دورانے سماعتہا ہاتھ اعداد میں بچوں اور ناراض والدین کی بڑی تعداد موجود رہی عوامی رکشہ یونین اور دیگر ٹرانسپورٹ تنظیموں کی مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن مرکزی چیئرمن عوامی رکشہ یونین مجید گوری ٹرانسپورٹ کے ہمراہ پریس کانفرنس بولے حکومتیں ٹرانسپورٹ کو دیوار سے رکھا دیا ہے ٹرانسپورٹ کا معاشی قتل بند نہ کیا گیا اور مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو لاہور کی سڑکوں پر احتجاج ہوگا اور قومی کرکیٹرز نے سینٹرل کانٹریک کو خوشائن کرا دے دیا ساوی کپتان سرپراز احمد عابط علی نسیم شاہ اور شاہین شاہ اپریدی کا قبل از وقت سینٹرل کانٹریک کے علاق پر خوشی کا اظہار ساوی کپتان سرپراز احمد کہتے ہیں اے بی یا سی کوئی کٹیگری مانی نہیں رکھتی اصل حضرت ٹیم میں باپسی ہے پاسٹ بولر حارس روح بولے سینٹرل کانٹریک کا ملنا بھی بڑی کامیابی ہے موسیقی